مزیراعظم عمران خان کا حکومتی معاشی کامیابیوں پر اظہار اتمنان کہتے ہیں کہ ایک سال میں معاشی ٹیم نے عظیم کامیابیاں حاصل کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ایک سو گیارہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا تجارتی خسارہ تیزی سے کم ہو رہا ہے ایک سال میں برامداد میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا ستمبر میں کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ پچس کروڑ نوے لاکھ ڈالر رہا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بجوائے سرمایہ میں اضافہ جاری ہے بلاول بھٹو کا سانہہ کارساز کی برسی پر کراچی میں جلسے سے خطاب بولے بینظیر بھٹو نے جان دے دی کسی دہشتگرد یا آمر کے سامنے سر نہیں جھکایا سیلیکٹڈ وزیراعظم کو گھر بھیجنے کا وقت تا پہنچا مسلمی نون کا آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان شہباز شریف کی فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی اور پاکستان زندہ بات کہیں گے اگلہ لائے عمل 31 اکتوبر کو تیہ کریں گے سیلیکٹڈ حکومات اور سیلیکٹڈ وزیراعظم ناکام ہو چکے اس تیفے دے کر نئے الیکشن کرائے جائیں ادھر شہباز شریف کی نیب آفیس لاہور میں نواز شریف سے ملاقات فضل الرحمان سے ملاقات اور دیگر امور پر وریف کیا حکومت نے جے یو آئی سے مذاکرات کے لیے پرویز خٹک کی سربراہی میں سات رکنی کمیٹی بنا دی صادق سنجرانی، اسد کیسر، شفقت محمود، نور الحق قادری، پرویز الہی اور اسد عمر رکن نامزد ادھر وزیراعظم سے جید علماء اکرام اور مشایخ کے وفد کی ملاقات مدرسہ اصلاحات اور آزادی مارچ پر بات چیت وزیراعظم سے فردوس آشک آوان کی بھی ملاقات آزادی مارچ پر مشاورت کی مولانا فضل الرحمان کی چودری شجاعت اور پرویز الہی سے اہم ملاقات آزادی مارچ سمیت سیاسی امور پر تباتلہ خیال امیر جے یو آئی نے مسلم لی کاف کی قیادت کے ساتھ دینے کی افیل کی چودری برادران نے فرزو نیمان کا مواقف تفصیل سے سنا آزادی مارچ کے حوالے سے اپنا مواقف اور حکومت کے خدشات بیان کی برطانوی شاہی جوڑا پاکستان میں مسکراہتیں بکھیر کر لوٹ گیا شہزادہ ویلیم اور کیٹ مجلٹن دورے کے آخری دن مارگلہ ہیلز اور آرمی کینائن سینٹر گئے آرمی چیف جنرل کمی جاوید باجوا کا دورہ کراچی جسمانی اور لڑاکہ مہارتوں کے مقابلوں کی اختتامی تقریب میں شرکت مشینی دستوں کی تربیتی مشکے بھی دیکھی آرمی چیف کی افسروں سے تظویراتی ماحول چالنجز اور رد عمل پر گفتگو کہا جدید عسکری ٹیکنالوجی کے باوجود پیشہ وارانہ مہارتیں اہم ہیں پاک پوچ بہترین تربیت اور فیزیکل فٹنس کی حامل ہے کراچی میرینجس کا لائنز ایریا پریڈی سٹریٹ ٹیلی فون ایکسچینج ڈبا شاہ مزار اور کچھا روڈ کے اطراف سرچ آپریشن مشتبہ افراد اور گھروں کی تلاشی لی گئی اٹھارہ افراد زیر حراست ادھر پنجاب کالونی کے قریب پولیس آہلکار کی فائرنگ سے نوجوان زخمی ملزم زیر حراست ادھر پیروں سے کار چلانے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری دنیا خاموش تماشائی مغربی کنارے میں سیونی پورسز کی فائرنگ ایک فلسطینی شہید رنگ باتے کریں بہاولپور کے نوجوان مسوروں نے سجایا تین روزہ فن پاروں کا میلا خوبصورت تصاویر اپنے رنگوں کے ساتھ بولتی نظر آئیں دیکھنے والوں نے خوبداد دی صدا بہار آواز لا زوال گائی کا زبیدہ خانم کو مداہوں سے بچڑے چھ برس بیت گئے زبیدہ خانم نے پاکستان فلم انڈسٹری کو کئی یادگار اور شہاکار گیتی ہے موسیقی